پاکستان تحریک انصاف سے جو ان کی شناخت چھینی گئی تھی وہ اسے واپس میں لیے جو بالکل عوام کی منشاہ اور آئین اور قانون کے مطابق ہے کہ نشان چھین بھی لیا جائے تو آپ اس کو سیاسی جماعت کے حق سے محروم نہیں کر سکتے پی ٹی اے کو چاہے کہ فوراً ان خواتین کو پارلیمان میں بھیجا جائے یہ بہت بڑی علامت ہوگی کہ جیلیں کاٹری ہیں مقدمات میں ہیں اور ان کو پی ٹی اے ریکنائز کر رہی ہے یہ بڑی علامت میں جائیں گی تو یہ اس تارہ کے طور پر جائیں گی ستر سیٹیں تھیں نا جو مقصود وہ گئیں تھیں انتالیس پی ایم ایل این کے پاس انیس پی پس پارٹی کے پاس پانچ ایم پی ایم کے پاس ایک آئی پی پی کے پاس ایک قافلی کے پاس اور جی ایو ایف اے کے پاس پانچ سیٹیں ملیں تھیں اس کا اصور تھا نا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ آمنے سامنے ہیں تو ابھی تک کی کاروائی میں عدلیہ کھڑی ہوتی نکھائی دے رہی ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا تو خاموش ہو چکی ہے یا ہاتھ پیچھے کھینچنے پر مجبور ہوئی ہے یا مجبوراں پیچھے ہٹنے پر قائل ہوئی ہے کیونکہ وہ ریسپانس اور وہ حربے کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے عجمل جامی افیشل میں خاک سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے بڑا تاریخی دن آج پاکستان کی سیاست کا پاکستان کی عدالت کا پاکستانی عوام کے لیے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو سپرمکورہ پاکستان کے فل کورٹ نے ایک سیاسی جماعت تسلیم کر لیا ہے یہی نہیں بلکہ مخصوص نشستوں کے کیس میں جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کو دینے کا فیصلہ دیا ہے آٹھ پانچ کی مجورٹی سے آج اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جسٹس منیر سے شروع ہونے والا جو عدالتوں میں نظریہ ضرورت ہوا کرتا تھا وہ دم توڑ گیا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا اور اس کے پیچھے آٹھ وہ جائے سائبان ہیں جنہوں نے اکثریت سے یہ فیصلہ اس فیصلے تک وہ پہنچے ہیں اس فیصلے میں کیا ہے آپ دن بھر سے ٹرانسمیشن کے ذریعے دیکھ رہے ہیں لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے جو ان کی شناخت چھینی گئی تھی وہ اسے واپس ملی پاکستان تحریک انصاف کو جو ووٹ ملا جو سیٹیں ملیں اس کے حساب سے جو تناسب بنتا ہے مقصود نشیسوں کا وہ دینے کا اعلان کیا گیا ہے جو بالکل عوام کی منشاہ اور آئین اور قانون کے مطابق ہے اس میں حکومت کیا کہہ رہی ہے وہ علیہ دا بات ہے آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں پریس کانفرنسز ہوں گی اور اس فیصلے کے اوپر ایک سے بڑھ کر ایک الزام تراشی کی جائے گی اور سازشیں دھوننے کی کوشش کی جائے گی سب سے پہلے میں یہ ارز کر دوں کہ جو کل اجمل جامعی افیشل میں خاکستان نے آپ سے ارز کیا تھا کہ کیوں مجھے لگتا تھا کہ یہ فیصلہ پی ٹی اے کے حق میں آئے گا وہ جو بیان میں نے کالا آپ کو دیا وہی آئے دن بھر اس کے اوپر چرچہ ہو رہی ہے ذرا وہ دیکھئے کل مخصر سے اس فقیر نے اس خاکستان نے کیا آپ کی خدمہ میں ارز کیا تھا کہ ایک شخص کو فائدہ دینے کے لیے مخصوص نشستیں پی ٹی ایک حکمران اتحاد کو دی جائیں کہ وہ آئینی ترمیم کر لے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ججز کے اپنے اوپر بات آگئے ان کے اپنے فیوچر کے اوپر بات آگئے تو لہٰذا حکمران اتحاد آزم نزید آرد صاحب مقتدرہ اسٹیبلشمنٹ ان کا دباؤ جتنا بھی ہو اصل نکتہ یہ ہے جس کے ویسے جیس صاحبان وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں بھری کوٹ میں وہ بات میں وہ سوال اٹھانا شروع کر رہی اس کے قائصہ وہ توٹ ہو نہیں قائصہ کوئی خیال یہ تھا کہ وہ منیج کر لیں گے ان کے ہم خیال ججز ہوں گے پانچ پانچ کے یہ کوٹہ تھا پانچ ججز جو ہیں جیسے اس منصور علشاء جیسے مونین بختری ایک سائیٹ پہ آپ کو نظر آئے پانچ ججز قائصہ کے ساتھ کھڑے دکھائی دیئے تین ججز وہ ان کو سونگ ووٹ کہا جا رہا ہے جیسے یایہ فریدی ہوں وحی صاحب ہوں کراچی والے اور ایک اور جائصہ بن نامل نظرین سے نکل گئے یہ تین سونگ ووٹس ہیں تو یایہ فریدی صاحب تو ہلنے والے نہیں ہیں وہ تو اپنی ادھر سے فیصلہ کریں گے باقی دو کے اوپر کام ہو رہا تھا اب یہ جو مشاورت کل اور آج ہوئی یہ دو دن کی مشاورت کے بعد یہ ٹیگ کر لینا کہ کل ہم نے فیصلہ سنانا ہے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کنسینسس مجارٹی کے ساتھ کسی ایک نکتے پر ہو چکے ہیں دوسرا مطلب یہ ہے کہ چیپ جیسس بیبس ہو گئے اور کہا کہ اب فیصلہ سناتے ہیں جو بھی آتا ہے کچھ لوگوں کی راہ تو یہ بھی ایک آئی صاحب تنہا رہ گئے ہیں باقی جائے صاحبان اسی انٹینشن کی ویسے اس حصے کا پلڑا نہیں بانے اس پلڑے کا حصہ نہیں بانے میری خبر یہ ہے کہ یہ نشستیں حکمران اتحاد کو نہیں ملیں حکمران اتحاد آئینی ترمیم دو تہائی حاصل کرنے کے بعد نہیں کر پائے گا کیونکہ دو تہائی ملے گی نہیں یہ نشستیں انہیں نہیں ملیں گی اور یہی نہیں جو بیان آپ نے میرا سنا خبر وہ ہوتے جو درست ثابت ہو محمد مالک صاحب سے بھی ہم پرسوں گفتو کر رہے تھے سینئر صاحب میں انہوں نے بھی کچھ ایسی بات کی بلکہ انہوں نے تو رات گئی یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ آٹھ پانچ سے فیصل آئے گا اچھا بات یہ ہے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین لیا گیا آج کے فیصلے میں یہ ثابت کیا گیا ہے یہ قرار دیا گیا ہے کہ نشان چھین بھی لیا جائے تو آپ اس کو سیاسی جماعت کے حق سے محروم نہیں کر سکتے وہ سیاسی جماعت رہے گی اور انہی سماعتوں میں یہ باتیں بھی زیرے بحث آتی رہیں کہ کیا ان الیکشنز کے بیچ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیل ملی وہ حقوق ملے جو باقی سیاسی جماعتوں کو دستیاب تھے یا نہیں تھے انہی سماعتوں میں میں نے کل بھی آپ سے ارس کیا یہ بحث بھی ہوتی رہی کہ کیا سنی اتحاد کانسل ایک سیاسی جماعت ہے یا پارلیمانی جماعت ہے جس پر جیسے اتر منولا نے یہ کہا تھا کہ ہر وہ جماعت جو پارلیمان تکان پہنچی وہ پارلیمانی جماعت بھی ہے اور سیاسی جماعت بھی ہے حال بتا یہ چونکہ مدہ سنی اتحاد کانسل کا تھا تو جو سرپرائزنگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ تیہ یہ ہونا تھا کہ کیا یہ نشستیں سنی اتحاد کانسل کو ملیں گی یا نہیں ملیں گی تو اس کو نہیں ملیں جائے صاحب نے یا آپریدی صاحب نے خلافی نوٹ بھی اس میں لکھا ہے یہ یہ اس سے بھی بڑی پی ٹی آئی کی جیت ہے بجائے اس کے کہ جو مانگ تھی کہ سنی اتحاد کانسل کے فارم پر جو ہمیں مخصوص نشستیں ملنی چاہیے وہ ملیں پی ٹی آئی کے وجود کو تسلیم کر لیا گیا ہے میری نظر میں یہ سب سے بڑی خبر آج اور اسے پھر مخصوص نشستیں دینے کا اعلان بھی کیا گیا آٹھ پانچ یہ فیصلہ ہے میں چاہوں گا ان جائے صاحبان کے نام بھی آپ کو پڑھ کر سناؤں جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب جسٹس محمد علی مزر ان کے حوالے سے بہت باتیں ہوں لیکن یہ کھڑے رہے جسٹس آئیشہ ملک جسٹس اتر منولا جسٹس ازر رزوی جسٹس شاہد وحید جسٹس ارپان سادت جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور جسٹس ازر رزوی جو ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ سوئنگ ووٹ ہو سکتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا پانچ پانچ اور تین اور جسٹس ارپان سادت یا شاہد وحید میں سے یہ ایک شامل ہو سکتا ہے ان کا فیصلہ ہونا تھا تو سوئنگ ووٹس نے دباؤ لیے بغیر یا کچھ اور امپریشن لینے کے بغیر قانون آئین کے ساتھ کھڑاؤنا پسند کیا عوام کی رائے کو مقدم رکھا ہے اس لئے انہیں خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں جسٹس یایا افریدی نے الگ سے فیصلہ بھی تحریر کیا ہے جسٹس امین الدین جسٹس نئیم افغان انہوں نے اخلافی نوٹ لکھا ہے جمال مندخیل صاحب اور جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے ایک علیدہ سے نوٹ لکھا ہے اور قاضی صاحب نے کامینٹ سے اگری کرتا ہوں اب اگلی بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب مخصوص نشستیں پی ٹی کو ملیں گی تو وہ خواتین جنہوں نے اس ساری تگو دو میں جیلیں بھگتی ہیں اور اب ان کا سیاسی خاندان جو ہے وہ متاثر ہوا ہے وہ کیا پی ٹی اے انہیں واپس لے کے آئے گی یا نہیں لے کے آئے گی میری مراد ہے آلیہ حمزہ صاحبہ کی جانب میری مراد ہے یاسمی راشہ صاحبہ کی جانب میری مراد ہے ریحانہ ڈار صاحبہ کی جانب سنم جاوید کی جانب خدیجہ شاہ کی جانب سماویہ کی جانب یہ وہ خواتین ہے جو پاکستان تریکن صاحب صاحب کھڑی رہی اب جبکہ مخصوص نفستینیں مل رہی ہیں تو پی ٹی اے کو چاہے کہ فوراً ان خواتین کو پارلیمان میں بھیجا جائے یہ بہت بڑی علامت ہوں گی کہ جیلیں کاٹ رہی ہیں مقدمات میں ہیں اور ان کو پی ٹی اے ریکنائز کر رہی ہے یہ پارلیمان میں جائیں گی تو یہ استعارہ کے طور پر جائیں گی بہت بڑی سمبل ہوں گی یہ خواتین اب آ جاتے ہیں کہ اس فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے اور کیا گورنمنٹ اس کے خلاف اپیل کرنے جاری نظرِ ثانی کی میرا خیال ہے نظرِ ثانی کا دائرہ بڑا محدود ہوتا ہے اور نوے فیصد جو نظرِ ثانی کی درخواست ہیں مصرد ہوتی ہیں کوئی ٹیکنیکل وجوہات ہوں تو انٹرٹین کی جاتی ہیں اس میں دو سو نو کا اب اکثریت بنتی ہے نون لیگ کی آپ کو یاد ہوگا جو اس سے پہلے یعنی پارٹی پوزیشن تھی میں وہ بھی ذرا آپ سے واضح کر دوں کہ اب پندرہ دن میں کرنا یہ ہے کہ راکین نے اپنی سیاسی وابستگی ظاہر کرنی ہے انتالیس کر چکے تھے اکتالیس باقی تھے ان کو یہ وقت دیا گیا ہے کہ اسی پی تصدیق کرے سات دن کے اندر پشاور ہائی پورٹ اور اسی پی کا فیصلہ اسی لئے کل ادم قرار دیا گیا ہے اب جو میں نے ڈیٹیل لکھی تھی ستر سیٹیں تھی نا جو مقصوص وہ گئیں تھی انتالیس پی ایم ایل این کے پاس انیس پی پس پارٹی کے پاس پانچ ایم کیم کے پاس ایک آئی پی پی کے پاس ایک قافلی کے پاس اور جیو ایفے کے پاس پانچ سیٹیں ملی تھیں تو اب جو قومی اسمبلی میں اس وقت صورت کے حال ہے پی پس پارٹی کے پاس اٹسٹھ ہیں نونلی کے پاس ایک سو آٹھ ہیں اور ساتھ ایم کیم کے پاس اکیس ہیں ایک اقلی تینشیس موطل ہے پانچ قافلی کے پاس ہیں چار آئی پی پی کے پاس ہیں زیا کے پاس ایک ہے باپ کے پاس ایک ہے نیشنل پارٹی کے پاس ایک ہے تو دوستو نو کا مجموعہ بنتا ہے حکومت کے اکسریت میں ضرور ہے لیکن دو تیہائی کا پروگرام بڑھ گیا یہاں پر اور پی ٹی ای کو جب مقصود نشست نہیں ملی تو ان کی تعداد ایک سو بیس ہو جائے گی یہ ہے فرق بنیادی جو آئے گا اصل بات وہی تھی جو میں نے آپ سے کل کی تھی فیصلے کی ڈیٹیل میں کس نے کیا لکھا کس کی جیت ہوئی یہ اب لا یعنی ہے بے مانی ہے بھی ہو سکتی ہے ججز کی کیسے بھرکیاں ہو سکتی ہیں ججز کی ملازمت میں کیسے توسیح ہو سکتی ہے وہ پروگرام بنیادی طور پر بکرال شیرف ظلم عربت کے وہ بڑھ گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب دو تیہائی اکسریت نہ ہونے کی وجہ سے حکومت آئینی ترمیم کوئی بھی سلسلے میں نہیں لاسکے گی جو مجارٹی کے ساتھ ان کے پلانس تھے عدلیہ کے حوالے سے یا دیگر معاملات کے حوالے سے وہ پورے نہیں ہو سکیں گے ایک بات میں نے آپ سے بڑی اہم آجاج کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو تاثر تھا نا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ آمنے سامنے ہیں تو ابھی تک کی کاروائی میں عدلیہ کھڑی ہوتی نکھائی دے رہی ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا تو خاموش ہو چکی ہے یا ہاتھ پیچھے کھینچنے پر مجبور ہوئی ہے یا مجبوراں پیچھے ہٹنے پر قائل ہوئی ہے کیونکہ وہ رسپانس اور وہ حربے کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے جو ماضی میں ہوا کرتے تھے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے بہت بڑی جیت ہے عدالت کی عوام کے ایک بات میں نے آپ سے اور کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدبار آزاد حصیت میں لڑے جب بلے کا نشان نہیں تھا تو وہ عمران خان کے نامزد امیدبار تھے وہ عمران خان کے نام پر پی ٹی آئی کے نام پر جیتے تھے ایسا نہیں تھا کہ محمد جمیل یا شاہد وحید یا کوئی اور اکرم یہ اپنی بیس پہ اتنا بڑا کینڈیڈیٹ تھا کہ الیکشن جیت گیا وہ پی ٹی آئی کا منڈٹ لے کیا ہے عمران خان کے نام پر لے کیا ہے تو آپ اس کی حصیت کو تسلیم کیے بغیر کسی اور کو اس کے حصے کا منڈٹ نہیں دے سکتے یہ سب سے بڑا فلاہ تھا یہ بحث کہ جب سنی اتحاد کانسلٹ یہ مانگنے نہیں گئے جو سے مل گئے یہ لا یعنی ہے فضول بحث ہے اور حکومتی پریس کانفرسز میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں اب اس سے ہوگا کیا ہکومت کی ساکھ جو پہلے ہی معاشی طور پر بھی معاشرتی طور پر بھی سیاسی طور پر بھی مجروع ہے وہ مزید مجروع ہوگی پی ٹی آئی یہاں سے ایک ٹیک آف کرے گی مزید عمران خان کی بولی میں عمران خان کی گفتگو میں مزید شدت آئے گی کیونکہ آج میں انہوں نے جیل میں جب ان سے ملاقات کی سیکھی ہوئی یہ پیغام ملا تو انہوں نے کہا کہ اللہ حق ہے عمران خان کے سیاسی نظریے کو آج کے فیصلے سے تقویت پہنچی ہے عمران خان اس فیصلے کے بعد اور سختی سے اور ڈٹ کر سامنے آئیں گے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو زبان مل گئی ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو ایسا نکتہ مل گیا جس کے اوپر وہ اپنا پورا تھیسس دے سکتے ہیں صدارتی جو الیکشن ہوئے تھے اس مخصوص نشستوں کے ساتھ ان پر سوال لگ سکتا ہے جو سینٹ کے الیکشن ہوئے ان پر سوال لگ سکتا ہے اور یہی نہیں بلکہ جو ایسی پی نے جس ترتیب سے ٹریبنل بنائے لاہور آئی کورڈ میں بھی آپ کو بتایا معاملہ ہے ان پر بھی سوال لگ سکتا ہے اور تو اور جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں ان کی ساکھ پر سب سے بڑا انہا بڑا سوال لگ چکے ہوئے کوئی ہور ملک ہوندہ نا تو کوئی بھی ایسا شخص جس کے خلاف سپریم کورک اتنا اوورویلمنگ جیسی ہیں نہ آیا ہو وہ مصطفی ہو جاتا لیکن ہمارے ہاں ایسی روایت نہیں ہے آج بھی موقع ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر مصطفی ہو کے اپنی عزت بحال کریں آج بھی موقع تھا جناب جسٹس قاضی فائزہ کے پاس کہ وہ بھی ان آٹھ ججز کے ساتھ کھڑے ہوتے اور اپنا جو باقی چند مہینے ان کے پاس رہ گئے ہیں اس میں ان کی تعریف ہوتی کہ یہ عوام کے منڈیٹ کیلئے کھڑے ہوتے ہیں آج کا فیصلہ اصل میں عوامی منڈیٹ کے احترام میں ہے عوامی منڈیٹ کے خلاف نہیں ہیں تو یہ وہ سوال ہیں جو آنے والے دنوں میں اب کھڑے ہوں گے جس کے اوپر پیٹ گئے اس فیصلے کی بنیادتے زیادہ تگڑے انداز میں حکومت کو چیلنج کرتی دکھائی دے گی اور خواتین جو جیلو میں اچھا ہوگا کہ خان صاحب انہیں مخصوص نشستوں کے لیے نومینیٹ کریں کیونکہ وہ بہت بڑی ایک اب میں جملہ یوز نہیں کرنا چاہ رہا حکومت کے لیے بہت چوبن کا باعث ہوں گی وہ خواتین جن کو جیلو میں رکھا گیا اگر وہ مخصوص نشستوں پر آتی ہاں جو اکتالیس لوگوں نے ابھی اپنے سات پندرہ دنوں کے اندر بات یاد رکھیں یہ وہ وقت ہے جب کوئی بھی پی ٹی اے کا چاہنے والا یا پی ٹی اے کے ساتھ کھڑا شخص چپ تو ہو سکتا ہے بھاگنے پر یا بے وفائی کرنے پر مجبور نہیں ہوگا کیونکہ اسے پتا ہے کہ پھر اس کے حصے میں رسوائی آئے گی وہی جو پرویس خٹک حصے میں آئے گی جاز دیجئے اللہ حافظ